بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں تھوم یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر نیر اکبال سٹوڈنٹس ہم نے اپنے لاسک لیکچر میں فارمولیشن آف ایک وارڈرک ایکویشن ون ایٹس روٹس آر گیون ہم نے سٹڈی کیا اور ایک اگزیمپل اکسرسائز فور پوائنٹ سکس کی ہم نے سال کی سٹوڈنٹس اکسرسائز فور پوائنٹ سکس کے قویسٹن جو ہے نا اکسرسائز کے قویسٹن ہم اس لیکچر سے سٹارٹ کریں گے اور اکسرسائز میں جو قویسٹن نمبر سیون ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس میں آپ کو ایک 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 ویشن گیون ہے اس کے روٹس بھی گیون ہے لیکن آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ ایک ایسی ایک ویشن کوارڈرک ایک ویشن معلوم کریں جس کے روٹس اس گیون ایک ویشن کے روٹس سے ریسی پروکل بھی ہو سکتے ہیں سکیر بھی ہو سکتے ہیں فار اگزیمپل کہ اگر ایلپا بیٹا گیون ایک ویشن کے روٹس ہے تو جو ریکوائیڈ ایک ویشن آپ نے معلوم کرنی ہے اس کے روٹس ایلپا سکیر اور بیٹا سکیر ہو سکتے ہیں ایلپا کیوب اور بیٹا کیوب ہو سکتے ہیں سو سٹوڈنٹس اس قسم کے قویسٹنز جو ہے نا یہ اب ہم سال کریں گے اور یہ ہے ہمارا قویسٹن نمبر سیون ہے اکسرسائز 4.6 کا اس قویسٹن کے کچھ پارٹس ہیں سو ہم دیلی میم کہ ہم in every lecture we shall try to solve its two parts only so in this lecture queso 7 کا first part flaws second part سارٹ سال کریں گے سو سوری سی ہو ایس آگر مہرم خرم کے لئے مام دلیا کے ساتھ سادٹ کرنے لگے ہنس آگے دیکھیں سٹوڈنس اس کو نمبر میری کوشش ہے کہ میں اچھی دو صور پارٹس یہ آپ کو سال کروں گا دیکھیں سٹوڈنس ایل فا بیٹا اور دی رورس آف دیس ای خیشن یہ ایک سٹینڈڈ ایکویشن اس کے یہ دو روٹس ہیں جہاں سے ہم سم اور پروڈکٹ بھی لکھ سکتے ہیں ایکویشن معلوم کریں جس کے روٹس ایلفہ سکیر بیٹا سکیر ہوں اور سیکنڈ میں کیا ہے ورن اوہر ایلفہ اور ورن اوہر بیٹا سو سپنٹس دیکھئے سلویشن سب سے پہلے تو ایز گیون ایز گیون ایلفہ بیٹا آر روٹس آف دس ایکویشن اگر اس کے روٹس ہیں تو سٹینڈٹس دیکھیں نا سم آف روٹس تو ہم جانتے ہیں اور پروڈکٹ آف روٹس بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس ایکویشن کا سم اور پروڈکٹ آف روٹس ہم جانتے ہیں اب آپ نے ایک ایکسی ایکویشن بنانی ہے جس کے روٹس کیا ہے ایلفہ سکیئر اور بیٹا سکیئر یعنی to find an equation یہ میں فرسٹ پارٹ کرنے لے دوں whose roots are whose roots are alpha سکیئر and بیٹا سکیئر سو سٹینڈٹس ریکوائرڈ ایکویشن کیا ہوگی SP ایکویشن جسے آپ لکھتے ہیں سو ریکوائرڈ ایکویشن is سو ریکوائرڈ ایکویشن is x سکیئر minus اس سم کی جگہ پہ آپ لکھیں گے sum of fruits and p کی جگہ پہ آپ لکھیں گے alpha سکیئر بیٹا سکیئر this is product of fruits سو سٹینڈٹس دیکھیں یہ alpha سکیئر پلس بیٹا سکیئر اس کی آپ کو جانتے ہی ہیں کہ alpha پلس بیٹا کا سکیئر minus 2 alpha بیٹا یہ اس کا فارمولا ہوتا ہے پلس alpha into بیٹا اس سکیئر this is equal to zero اب یہاں پر ہم دیادیوز لگا دیتے ہیں سو see here alpha پلس بیٹا that is minus b بٹا a ہوگا سکیئر minus 2 that is c divided by a x plus c divided by a سکیئر this is equal to zero اب ہم اس کو سمپلیفائی کرتے جائیں گے so x سکیئر minus دیکھیں یہاں b سکیئر over a سکیئر minus 2 c divided by a x c سکیئر over a سکیئر this is equal to zero so x سکیئر minus یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ a سکیئر اس کیلسیم نکالتے ہیں تو we have b سکیئر minus 2 a c x plus c سکیئر over a سکیئر this is equal to zero so a سکیئر سے آپ ملٹیپلائی کر دیں ملٹیپلائی on both sides by a سکیئر therefore we have a سکیئر x minus b سکیئر minus 2 a c x plus c سکیئر this is equal to zero تو یہی آپ کی required equation اب ہم آتے ہیں اس کے second part کی طرف so students second part جو ہے اس میں دیکھتے ہیں second according to sorry to find second part یہ ہے کہ to find an equation whose roots are 1 over alpha and 1 over beta the required equation is the required equation is students x square minus s s plus p that is equal to zero x square یہاں پہ آپ 1 over alpha plus 1 over beta in roots کا سام لکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے ان کا product لکھنا ہے ٹھیک ہے therefore x square minus دیکھیں alpha beta lcm کریں alpha plus beta x 1 over alpha beta this is equal to zero تو یہ alpha beta denominator اس کے ساتھ multiply کر دیں alpha beta x square minus alpha plus beta x plus 1 this is equal to zero اب آپ یہاں value لگا دیں c by ax square minus b by ax plus 1 this is equal to zero یہ جو a ہے اس سے multiply کر دیں آپ so we have c x square plus b x plus a this is equal to b to یہ ہی آپ کی required equation ok students in shall next lecture میں question 1 کے آپ کو مزید اس کے دو پارٹ جو ہے نا ہم ان کا solution کریں گے so keep in touch meet you in next lecture